بول نیوز ہیڈکوارٹر اور قتل کی پرسرار کردار کون بولٹن کا آخاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ آج مارچ تاریخی ہوگا نوجوان لیبرٹی چاک پہنچیں کپتان کی کھلاڑیوں کو ہدایت حقیقی ازادی مارچ سے پہلے عمران خان نے وام اپ فتاب میں کہا پاکستانی قوم خوددار ہے عوام خودمختاری چاہتے ہیں یہ سب اکھٹے ہو کر اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے پر لگ گئے قوم میں یہ شعور پہلے نہیں تھا جو آج ہے پاکستان کے عوام کو پچھلے چھے ماہ میں تبدیل ہوتے دیکھا ملک کو دلدل سے نکالنے کا واحد راستہ اور انتخابات کو قرار دیا ہے چیئمن پی ٹی آئی حقیقی ازادی کی تحریک کے لیے پورا سن واضح کیا جیل چانے کو تیار ہوں بہت سے کتابیں بھی رکھی ہوئی ہیں اب تو موسم بھی ٹھیک ہے جیل میں گرمی نہیں لگے گی عمران خان کا مصیب کہنا تھا لانگ مارچ کے لیے زیادہ لوگوں کے لیے پانسپورٹ کے انتظام نہیں کر سکتے لاہور میں مارچ کے دوران لوگ پیدل سفر کریں گے لانگ مارچ سات دن بعد اسلام آباد پہنچے گا اور آج آپ دیکھ لیں کہ پبلک جس طرح کھڑی ہے یہ میں نے تو کبھی اپنے ملک کی تاریخ میں ایسے نہیں دیکھا اور انشاءاللہ ہمارا یہ شروع ہوگا حقیقی ازادی کی مارچ ہے انشاءاللہ میری تو پیشنگ ہوئی ہے میں تو خیر اللہ پہ امان رکھ کے نکلوں گا لیکن جو میری تجربہ ہے چھبیس سال کا میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا کبھی بھی پاکستان میں پروٹیس بوبند ہوگی جو کل شروع ہوگی ہماری پارٹی کو تو بڑا فائدہ ہوا ہے جب یہ سارے کٹھے ہوگئے لوگوں نے تو ہمیں اور سپورٹ کیا اور ایک ان کے سارے جو کرپ لوگ کٹھے ہوگئے اور پھر انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے شروع کر دی اور قوم کی معایشہ تباہ کر دی ایکانومی نیچے چلی گئی مجھے پوری امید ہے کہ قوم کے اندر جو میں شعور دیکھ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی اتنی زیادہ پبلک مارس کے لیے نہیں نکھتے گی ازادی رائے کو دباتا ہے نا وہ اپنا ہی اپنا ہی نقصان کر لیتا ہے ہمارا جی انشاءاللہ گیارہ مجھے ہم گیادر ہوں گے لیبیٹی چوک پہ اور ہم نے مجھے لگتا ہے کہ روشنی اندھیرے تک ہم صرف لہور کراس کریں گے شادرہ تک پہنچیں گے کہ پبلک نے تو پبلک تو ہمارے ساتھ کھڑیا کیونکہ وہ ان چوروں کے گینس تو ساری پبلک یونائٹ ہو گئی تو میں نے جو پبلک کو چینج ہوتے دیکھا پاکستان میں پچھلے چھے مینے میں میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی بھی پبلک اس طرح کا شعور ہے لوگوں میں کبھی پبلک میں اس طرح کی اویکننگ نہیں ہے ایشوز کی سمجھ کبھی پبلک میں ایسی نہیں جو آج ہے جو ایک ہی حل ہے ملک کو اس عذاب سے جو دلدل میں گزر ہے ملک اسے نکالنے کے لیے پاکستان کے پاس اس وقت کوئی کمیرشل بینک پاکستان وہ کرزے دینے کے لیے تیار نہیں تو اس وقت کرائیسس سیچویشن اس سے نکلنے کے لیے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے فری اینڈ فری لے شیعہ بن طریقہ صاحب امران خان کی کال پر آش لاہور سے لانگ مارچ کا غاز ہو گئے امران خان لیبرٹی چوک سے قیادت کریں گے پہلے دن لانگ مارچ لانگ مارچ لاہور میں ہی رہے گا آٹھ دنوں میں لانگ مارچ متعلق شہروں سے گزرتا ہوا چار امران خان کا کہنا ہے کہ یہ لانگ مارچ کسی ذاتی مفات یا کسی کی حکومت کو گرانے یا لانے کے لیے نہیں یہ لانگ مارچ حقیقی احزادی کے لیے ہے حقیقی مارچ کا آغاز ہونے والا ہے اور لاہور سے ہمیں جوائنٹ کیا ہے خورم ملک نے جو کہ ہمیں تازہ تنی صورتحال سے اپڈیٹ کریں گے خورم بتائیے گا کہ سیکیورٹی کی اوورال کیا صورتحال ہے کیا انتظامات کیے ہیں لانگ مارچ حقیقی آغاز ہونے والا ہے آج جو پلکل چند ہی گھنٹے جو ہیں لانگ مارچ سٹارٹ ہونے میں رہ گئے ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن امران خان کی جانب سے جو ہے رات کو جو ہے لیبرٹی چوک کا دورہ کیا گیا جس پر ہم نے دیکھا کہ کار کنان کی بڑی تعداد جو ہے اس وقت یہاں وہاں پر موجود تھی اور اپنے خان صاحب جو انتظار کر رہے تھے وہاں پر کار کنان کے خان صاحب جو ہے اگلا لائے مل کیا بتاتے ہیں جیسی آج گیارہ مجھے کا جو ہے وہ ٹائم دیا گیا ہے پاکستان طریقہ صاحب کے چیئرمن اور سبق وزیراعظم پاکستان امران خان صاحب کی جانب سے کہ گیارہ مجھے تمام کار کنان جو ہے وہ لیبرٹی چوک پہنچیں گے تمام طرح انتظامات کے اگر بات کریں تو وہ مکمل کر لیے گئے ہیں سیکیورٹی کی بھی برکور انتظامات کیے گئے ہیں تیرہ ہزار سے زیادہ اہل کار اور افتران جو ہے اس لانگ مارچ کو جو ہے وہ سپروائز کر رہے اور سیکیورٹی پھرام کر رہے ہیں کار کنان کی اگر بات کر رہے تھے پوری رات ہم نے دیکھا اور ہم وہیں رہے تو کار کنان جو ہے کافی زیادہ جوش اور ولولے میں دکھائی دے رہے تھے کار کنان کا یہی کہنا تھا کہ ہم جو ہے اقیقی ازادی لے کر رہیں گے اس بار امران خان کے ساتھ جو ہے اسلام آباد تک جائیں گے اور کار کنان پور عظم بھی دکھائی دے رہے تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ امران خان صاحب کی جانے سے جو ہے لانگ مارچ پور عظم رہنے کا حدایت جو ہے باری جاری کی گئی ہے اور پور امن رہنے کی حدایت جاری کیے گا اس پر جو ہے پوری طور پر ہمیں سپاک کرتے ہیں اور ہم پور امن اپنا لانگ مارچ جو ہے اقیقی ازادی مار جو ہے امران خان صاحب کی سربراہی میں جو ہے سلامت پہنچیں گے کار کنان کافی زیادہ جوش میں تھے اور تمام تر لاہور کے جو شہری ہیں وہ کافی زیادہ اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ کیسے ہی امران خان کی جانے سے جو ہے لانگ مارچ کی کال دی جائے گی کہ ہم امران خان کے ساتھ جانا بچھانا جو ہے وہ کھڑے ہوں گے اسی طرح آج سر سے پہلے اغاز جو ہے گیارہ مجھے کا وقت دیا گیا اور لیبرٹی چوک سے جو ہے خان صاحب کا خطاب کے بعد جو ہے لانگ مارچ کا اغاز جو ہے وہ کر دیا جائے گا اسی طرح دوبارہ روز پر روڈ سے بھوزرتا ہوا لانگ مارچ جو ہے اس طرح کے قریب جو ہے پہنچے گا جہاں پر میاں محمود رشید کا کافلہ جو ہے اس لانگ مارچ میں جو ہے وہ شرکت کرے گا اسی طرح ایک بجے کے قریب جو سکیجول کے مطابق ہے تو مزنگ پہنچے گا جہاں پر میاں اسلام اقبال صاحب سینئر صبحی وزیر ہیں ان کا کافلہ جو ہے لانگ مارچ میں جو ہے وہ شرکت کرے گا اسی طرح اگر پلان کے مطابق بات کرتا چلوں تو میاں حماد عزر کا جو ہے امیو فالے سے جو ہے لانگ مارچ کا کافلہ جو ہے وہ لانگ مارچ میں جو ہے وہ شرکت کرے گا اسی طرح دکٹر یاسمین راشت کی ڈیوٹیز جو ہے وہ لگائی گئی ہیں جہاں پر پوشٹ اوفیس میں دکٹر یاسمین راشت کا جو کافلہ ہے وہاں پر مجود ہوگا اس کے ساتھ سب داتا دربار جو ہے ازگر گجر کا جو کافلہ ہے وہ وہاں پر مجود ہوگا اور وہ لونگ مارچ میں جو ہے مر جو ہوگا جبکہ ازادی چوک مظہر وجد عبرال الحق اور دیگر جو سینر رینمہ ہیں ان کا کافلہ جو ہے داخل ہوگا اور اس کے بعد جو ہے لونگ مارچ لاہور میں ہی آج جو لونگ مارچ کا کافلہ ہے وہ قیام کرے گا اور پھر صبح سے جو ہے وہ انتظار کیا جائے گا اور کارکنان جو ہے وہاں پر ہی مجود رہیں گے ازادی چوک پر جہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن امران خان جو ہے اپنے کارکنان سے جو ہے وہ خطاب بھی کریں گے اور وہاں پر بگر جو سیاسی رینمہ ہیں وہ بھی خطاب کریں گے لیکن اوورال اگر سیکیورٹی کی بات کرتے چلے تو سیکیورٹی کے برپور انتظامات کے ہنگے ہیں آئی جی پنجاب، ٹی سی پہ لاہور اور ڈی آئی جی اپریشنز کی جانب سے ٹی میں تشکیل دے گئی ہیں جو اس لونگ مارچ کو جو ہے مکمل طور پر پروٹیک کرے گا اور ہفاسی اقدامات جو ہے مکمل کرے گا دوسری جانب جیسے کہ جو امران خان کی کارکنان ہے وہ کافی زیادہ پرجوش دکھائی دے رہے ہیں اور مختلف انداز میں جو ہے ریلیو میں شامل ہونے کا جو ہے وہ ان کی جانب سے انداز جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے اور کارکنان پوری رات جو ہے جبکہ جو لیڈر ہے امران خان ان کی جو ہے وہ کال دی گئی تھی کارکنان کو کہ صبح گیارہ مجھے جو ہے وہ لیبرٹی چوک پہنچے لیکن رات کے جیسے ہی امران خان وہاں سے خطاب کر کے جو ہے دورہ کیا اور وہاں سے روانہ ہوئے تو کارکنان جو ہے وہاں پر مجود رہے جو کارکنان صاحب کو نہیں دے سکے وہ رات کے پہر ہی آگے وہاں پر جو ہے وہ بیٹھ گئے اور کچھ کارکنان سے ہماری بات بھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک خان صاحب کا ہم لیبرٹی سے خطاب نہیں سنتے تب تک ہم اپنی نوکریوں پر جو ہے وہ نہیں جائیں گے اور نوکریوں سے جیسی کام سے فری ہوں گے اور خان صاحب کا جو کافلہ ہے اس کو جوائن کریں گے اور اسلام آباس تک جو ہے وہ جائیں گے اور ہم نے دیکھا کہ لاہور کے دیگر شہروں سے بھی جو کافلے ہیں کارکنان ہیں وہ لاہور میں داخل ہوئے ہیں دیگر شہروں سے ٹوڈنٹس کی اتضاد جو ہے وہ آئی ہے اور کارکنان جو ہے وہ یہاں پر مجود ہے کارکنان جو ہے کافی زیادہ جو سور ولولے میں دکھائی دیرتے اور آج امران خان کا جو حقیقی اتضادی مارٹ ہے وہ لاہور سے جو اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے خورا ملک ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے لاہور سے آپ کا بہت شکریہ اور خبروں میں اب آگے دیکھئے بیرون ملک فیصلے نامنظور اور سیاسی پولیسی واسے حقیقی اتضادی مارچ کا آغاز آج ہوگا نئے پاکستان کی تاریخ بنائیں گے چوئرمن پی ٹی آئی امران خان کا لبرٹی چوک لاہور کے دورے پر کارکنان سے خطاب کہا یہ تحریک نئی تاریخ نئی تاریخ رقم کرے گی آپ سب اس کا حصہ ہوں گے حقیقی اتضادی کی تحریک کا مقصد سیاسی فائدہ یا حکومت گرانا نہیں عوام فیصلہ کریں گے شفاف انتخابات سے کس کو انتخب کرنا ہے ہمارا یہاں سے سفر شروع ہوگا وہ پاکستان کی تحریک کے آزادی کے بعد یہ سب سے بڑی تحریک اس ملک کی تاریخ کی ہوگی انشاءاللہ اور ہم یہاں سے ایک نئی پاکستان کی تاریخ بنائیں گے اور آن آپ سب اس کا حصہ ہوں گے خادم ہو گیا انتظار لانگ مارچ ہے تیار تیاریک انصاف آج لبرٹی چوک سے لانگ مارچ کا غاز کر رہی ہے رات کے بھی لاہور کی لبرٹی چوک لبرٹی چوک پر میلہ لگا ہے والدین کے ساتھ بچوں کی آمد جوش اور جذبہ دیدنی ہیں کپتان کے متوالے لانگ مارچ کے لیے سفر کا سمان بھی تیار کر چکے ہیں کھلاڑی ضرورت کا سمان اور کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ساتھ سردی میں خود کو گرم رکھنے کے لیے ڈرائی فروٹ بھی خرید رہے ہیں حقیقی ازادی مارچ کی تیاریاں مکمل لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری کیمپس پر گہمہ گہمی اروج پر پہنچ گئی مراند خان اور پارٹی قائدین کے لیے کنٹینر سیار ممکنہ طور پر شیلنگ سے بچاؤ کے لیے بھی حکمت عملی بنا لی گئی خواتین کا جوش اروج پر ہے اپتان نے پکارا قوم نے لبیک کہا حقیقی ازادی مارچ کا آغاز امپورٹڈ حکومت کے خلاف شہریوں نے ابھی سے پڑاؤ ڈال لیا ملک بھر سے لاہور پہنچنے والے کارکنان کی رہنمائی کے لیے کیمپس قائم گہمہ گہمی اروج پر پہنچ گئی آنگ مارچ میں شرکت کے لیے خواتین بھی پرجوش ہیں کہتی ہے ممکنہ طور پر شیلنگ سے بچاؤ کے لیے حفاظت اقدامات کیے گئے ہیں چیرمن عمران خان اور پارٹی قائدین کے لیے کنٹینر بھی تیار کنٹینر میں تمام تر سہولیات کا خیال رکھا گیا ہے کنٹینر کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے کپتان آج لاہور سے نکلیں گے اسلامباد کی جانب بڑھیں گے کنٹینر میں کیا گیا ہے سارا انتظام ویٹنگ روم لائٹنگ ساؤنڈ سسٹم اور سی سی ٹی وی کیمرہ بھی لگایا گیا ہے کپتان کے لیے کیا گیا ہے خاص روم تیار کپتان کے کھلاڑی بے سبری سے مارچ میں شرکت کے منتظر ہیں آج دن گیارہ بجے لیبرٹی چاک سے حقیقی ازادی کی تحریک شروع کر رہا ہوں چیرمن پی جی آئی امران خان نے اپنے ویڈیو پر کامے کا کہ حقیقی ازادی ملنے تک لاغ مارچ رہے گا مارچ کا مقصد یہ فیصلے ملک سے باہر نہیں ملک کے اندر ہونے چاہیے ایک چھوٹا سا طبقہ چھوڑی کرتا ہے خود کو اینارو دیتا ہے حقیقی ازادی یہ ہے اور صاف اور شفاف ایکشن ہو اقتدار کس کو دے رہا ہے فیصلہ عوام میں کرنا ہے اسلام آباد عوام کا ہے اسلام آباد کے اندر سے اتنے لوگ نکلیں گے رانہ سناؤلہ پھر آپ اسلام آباد سے بھاگ نہیں سکیں گے سعبرہ عوام مسلم لیگ شیخ رشید کی سیاس مخالفین پر لفظی گولہ باری کہا دنیا بدل چکی ہے ہر آدمی کی جیب میں موبائل فون ہے لاغ مارچ میں شرکت کروں گا پھر پنڈی چلا جاؤں گا عمران خان کا ایک ہی مطالبہ ہے شفاف الیکشن کرائے جائیں شیخ رشید تو یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت کو پتا ہے کہ مل کر بھی الیکشن میں عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے حکومت ملک میں فساد چاہتی ہیں میں خاص طور پر اللہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں بلکہ عمران خان کا پیغام دیتا ہوں ابھی ایک گھنٹہ میری ان سے ملاقات ہوئی ہے کہ اسلام آباد کسی کے باپ کا نہیں ہے پاکستان کی قوم کا ہے چوبیس کروڑ لوگوں کا ہے اسلام آباد کے اندر سے اتنے لوگ نکلیں گے اگر آپ نے کوئی ڈرون استعمال کیا اگر آپ نے رانہ سنواللہ اگر آپ نے کوئی ربڑ کی گولیاں اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بارہ بور کی اتنی سو گنے مگائی ہیں پھر آپ اسلام آباد سے بھاگ نہیں سکیں گے آپ میں حمد نہیں ہے اسلام آباد سے بھاگنے کی ان کو پتہ ہے کہ تیرہ پارٹیاں مل کر تیرہ پارٹیاں بھی اکیلے عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور جن کو اقتدار کا شوق تھا یہ اب شوق پورا کرے میں نسلی ہوں اور اصلی ہوں جتو جہد کا وقت ہو جب ازمائش کا وقت ہو تو اصلی اور نسلی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا صرف میں ان کے ساتھ ہوں گا اس کے بعد میں نے باقی اپنے شہر کے معاملات اور دوسری جگہوں کو دیکھنا ہے پی ٹی آئی لاغ مارچ اور اسیس پاکستانوں نے پاکستان روانگی کی تیاریاں شروع کر دی ہے ٹکٹ ایجنٹ مالکان کے جانے سے پاکستان جانے کے لیے خصوصی پاکچ کی آفر جاری کر دی اور اسیس پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ عمران خان کو سپورٹ کرنے پاکستان جا رہے ہیں ہمیشہ کپتان کا ساتھ دیا اور عمران خان کی ایک کال پر اس پیر میں مقیم پاکستانی حقیقی ازادی مارچ میں شرکت کے لیے تیار پاکستان کے ہر دل عزیز صحافی عرشد شریف کو اسلام آباد کے قبرستان میں لاکھوں سو گوران کی موجود کی میں سے پردخاق کر دیا گیا پاکستان کے دستے نے بھی قبر پر پھول چڑھائے شہید کی نماز جنازہ فیصل مسجد اسلام آباد میں ادا کی گئی فیصل ایونیو پر ہر طرف عوام کا تھاٹے مارتا ہوا سب کلمہ طیبہ کی صدائیں بلند ہوتی رہیں لوگ میلوں پیدل چل کر جنازے میں پہنچے نماز جنازہ میں بڑی تعدادات میں سیاسی سماجے اور مذہبی شخصیات بھی شریک ہوئیں قوم کی حقیقی آزادی کے لیے جان دینے والے ہردل عزیز صحافی ارشد شریف کا سفر آخرت ارشد شریف شہید کو اسلام آباد کے ایچ الیون قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ارشد شریف کے کمسن بچوں نے اپنے والد کو نمناک آنکھوں سے الویدا کیا شہید کی نماز جنازہ فیصل مسجد اسلام آباد میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی فیصل مسجد میں ہر طرف کلمہ طیبہ کی صدائیں تھی فیصل مسجد کے باہر عوام کار تھاٹھے مارتا سمندر نظر آیا فیصل آوینیو پر دور دور تک سر ہی سر تھے نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں سیاسی سماجی اور مذہبی شخصیات بھی شریک ہوئیں آرمی چیف کی ہدایت پر پاک فوج کے افسران نے بھی شہید ارشد شریف کے جنازے میں شرکت کی اور قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پھر کلک کیجئے میں آج آپ کے سامنے لاؤنگ مارچ کا اعلان کر رہا ہوں جمعے کو میں جیٹ کروں گا اس کو کپتان کا حقیقی آزادی مارچ دن ہویا را بول یوز چوبیس گھنٹے رہے گا ساتھ سب سے بڑی ٹیم سب سے موتور پینلس کے ساتھ سب سے بڑی کوریج دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی نشریہ صرف بول نیوز پر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویل اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے